ہمارا بہت ہی بہترین سیگمنٹ جو کہ ہم دنیا بھر سے بہت محنت کر کے بہت سرچ کر کے آپ کے لئے ترہ ترہ کی خبریں لاتے ہیں دلچسپو عجیب خبریں لاتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو تائرہ آج ہماری پہلی خبر کیا ہے ہماری پہلی خبر ہے جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کونسا ہے بہت سے لوگ آپ کو بڑا ایک کومن سا کوششن ہے جس کے جواب میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی ویٹیکن سٹی وہ سٹی ہے یا وہ ملک ہے جو سب سے چھوٹا ہے لیکن اب اس کا جواب بدل چکا ہے اگر آپ سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کونسا ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے جس کا جواب ہے سی لینڈ یہ خود ساکتا ملک جس کا نام سی لینڈ ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور جو بہر آپ یس کریں کہ اس ملک میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور سی لینڈ ہے اگر آپ نے کسی کو بھی ایک ملک کا درجہ ملا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے کم سے کم اس ملک میں صرف پانچ لوگ رہتے ہیں پانچ لوگ صرف اور بحری جہاز سے بھی چھوٹا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک پلیٹ فارم پر باقیہ ہے رقبہ ہے اور ٹوٹل پانچ لوگ ہیں اچھا اگر ہم سوچیں کہ بھی ایسا ملک جس میں پانچ لوگ رہتے ہیں وہ تو وہاں جانا تو بہت آسان ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہاں جانا بہت آسان ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے وہاں جانے کے لیے بھی آپ کے پاسپورٹ پہ سی لینڈ کا ویزا ہونا ضروری ہے اس کے وغیرہ آپ سی لینڈ کا ویزٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ بس پاسپورٹ پہ سی لینڈ کا ویزا ہوگا تب ہی آپ سی لینڈ جا سکتے ہیں اور ایسے دلچسپ اور عجیب و غریب جگہ پہ جا کے آپ ہو سکتے ہیں آپ کو بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے انکشافات ہوں اور ہو سکتے آپ کی زندگی ہی بدل جائے ہو سکتے ہیں کوئی آپ کو انتظار کر رہا ہے ان پانچ لوگوں میں کوئی ایک ایسا بندہ یا بندی بھی ہو جو آپ کے انتظار میں ہو تو اگر آپ زندگی میں ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک زبردست ایڈونچر ہوگا ضرور کیجئے گا اگر آپ کی جیب اجازت دے زبیر سے بوچھتے ہیں کون سی خبر آپ کے لئے دھونٹ کے لائے ہیں ہمارے پاس دوسری خبر یہ ہے کہ طہرہ مجھے آپ بتائیں بارش تو ایک بڑی نومل سی چیز ہے بہت دفعہ آپ نے دیکھی بھی ہوتی رہتی آج کل تو اکثر ہوتی ہے آج کل موسم کی نویت کے مطابق موسم کے مطابق بارش تو ہوتی رہتی ہوگی اور آپ نے جالہ باری بھی دیکھی ہوگی یالہ باری بھی دیکھی ہوگی جالہ باری ہوتی ہے اس میں برف گرتی ہے تو کیا آپ نے کوئی ایسی بارش دیکھی ہو کبھی زندگی کے اندر جس میں بارش کے بجائے آسمان سے مچھلیاں گریں اچھے بچپن میں ہم اس طرح کسے کہانیاں سٹوری بکس پڑھتے تھے اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بارش کی بجائے کہیں مچھلیاں گر گئی بات میرا خیال ہے کہ حقیقت میں تو ایسا پوسیبل نہیں ہوگا حقیقت میں ایسا پوسیبل ہو چکا ہے حقیقت میں ایسا پوسیبل ہو چکا ہے کہ مغربی ایران کے شہر یا سوج میں گزشتہ روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جہاں آسمان سے مچھلیاں گرائی گئی ہیں اور سائنس دانوں نے اسے مچھلیوں کی بارش کا نام دیا ہے اچھے یہ ہوا ہوگی کہ توفان آیا ہوگا جس میں وہ سمندر یا دریا سے مچھلیاں نکال کے اسے ایریہ میں گریوں گی کچھ ایسا پوسیبل ہوگا اس طرح سے پوسیبل ہوگا لیکن اس کو بقاعدہ ایرانی شہریوں نے یوٹیو پہ پہ فلمایا دیکھا جا سکتا ہے بڑا اچھے بڑا اچھے ہوا ہوگا اسماان سے مچھلیاں گر رہی ہیں پکڑو پکاو اور کھا جو بڑا اچھے بڑا اچھے بات ہے یہ بہت انٹرسٹنگ خبر تھی جو ہم اپنے نازلین کے لئے لے گی لائیں اور یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا پھر توجہوں کا باعث بنا بہت سارے لوگوں نے توجہ اس کلپ کو حاصل ہوئی اور اب اس کے ویوز بھی جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے بہت زیادہ اشتیاک رکھتے ہیں تجسوس ہیں ان میں کہ ایسی وارش دیکھیں جہاں سے آسمان میں مچھلیاں گریں اس کو آپ ضرور سرش کیجئے گا اور اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلی سیگمنٹ کے طرف stay with us